فوراً سمین اس سے اناج پیدا ہوگا زمین پر بھی حکومت کر رہا ہے اور آسمان پر بھی حکومت کر رہا ہے یہاں تک کی فَتَرُوْ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ اَتْوَلُ مَا قَانَتْ شام کو یہ جو لوگ پڑے ہی بھی تے شام کو تو دیکھو دجال نے بارش برسا دیا اپنے اللہ ہونے کی اپنے معبود خدا ہونے کی دلیل کیا دیا اس نے بارش برسایا زمین سے اناد اور گلہ فصل اگایا اور شام کو اس گاؤں کے لوگ جو ہوں گے ان کی بکریاں اور جانور جنگلوں سے چر کر کے آئیں گے تو نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت ہی موٹے تادے فربا بن چکے ہوں گے یہ ساری چینیں دیکھ کر کے ہر آدمی اس کے فتنے میں آ جائے گا راستہ پکڑ کے گدرے گا ایسے کھندر پڑے ہوں گے ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے کھڑا ہوگا اے پہاڑ تیرے اندر جتنا خزانہ ہے سب کو باہر نکال دے فوراً خزانہ کہاں سے نکل جائے گا اب آج تو پتا چل گیا ہے کہ یہاں پیٹرول ہے تو پہلے ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا جائے گا پھر اس کے بعد کمپنیاں آئیں گی پھر پیٹرول نکالیں گے تو کہیں گے کچھا پیٹرول ہے اس کو پکٹا کرنے کے لئے ہم وہاں لے جائیں گے دیکھا ہاں ہم وہاں لے جائیں گے پھر وہاں سے پھر ہمارے پاس آئے گا سونے کی کان ہو لوہی کی کان ہو اللہ اکبر دجال کو کسی بھی مشین کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسے گدرے گا خزانہ زمین کے اندر ہوگا پہاڑوں کے بیٹھ میں ہوگا ویرانے اور خندرات میں ہوگا دجال کھڑے ہوگا کہے گا اوہ خروجی قنوزہ کی اپنا سارا خزانہ باہر نکال دو پورا خزانہ دجال کے حکم سے زمین پہاڑ خندرات نکال کر کے باہر رکھ دیں گے اللہ پھر وہ خزانہ نکلے گا تو کیا کرے گا بھائی آج تو کسی کے پاس زیادہ آ جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ بھائی اس کو یہاں رہے گا تو کبھی حکومت کی نگاہ میں آ جائیں گے یا انکم ٹیک سے دینا پڑے گا تو ہم نے سنے ہے دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جہاں جتنا بھی پیسہ جمع کردھ وہ کسی کو نہیں بتاتے وہ کسی کو بتاتے نہیں تو اپنا مال کہاں بھیج دے گا آدمی وہاں بھیج دے گا کہاں بھیج دے گا وہاں جمع کر دے گا دچال کے کمال ذرا دیکھو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَتَتْبَعُهُ كُنُودُهَا كَيْعَاصِفِ النَّحْلِ عیشِ زمین کو حکم دے گا پہاڑوں کو حکم دے گا اے پہاڑ اے زمین اے خندرات سارے خدانے جو تیرے اندر ہیں سب کو اگل دے پھر جب زمین کے باہر نکل جائے گا دچال جس طرف جانے لگے گا اس کے پیچے پیچے سارا خدانہ بغیر پیکنگ اور کارٹون کے ویسے ہی چلتا جائے گا یہ دچال کسی نگا دوسر معمولی فتنہ نہیں دیکھ کر کے سب پریشان ہو جائیں اور اس کے فرہ میں آ جائیں اور آپ نے فرمایا جس طرح سے شہد کی ساری مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں ان کا ایک سردار آگے آگے چلے گا باقی ساری شہد کی مکھیاں پیچھے پیچھے چلیں گی آر فرما جیسے شہد کی مکھیوں کا سردار چلتا ہے اور پیچھے پیچھے ساری مکھیاں چلتی ہیں ایسے ہی دجال آگے چلتا ہوگا اور خدانہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوگا یہاں تک کی سم یدعو سم یدعو پھر وہ بلائے گا سم یدعو پھر دجال ایک بلائے گا رجلن شاب بن ایک نوجوان کو درہ دجال کی کا کمال درہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرح تو چھوٹ اس کو درہ دیکھیں یدعو رجلن شاب بن ایک بہتری ممتلعن شبابن خوب صحت مند حتی کٹی ایک نوجوان اس کو گریفتار کروائے گا کون دجال حکم دے گا پکڑو اس کو وہ بشارہ نوجوان پکڑ کے لایا جائے گا اور اس سے کہے گا مجھ کو اپنائے اللہ مانو وہ کہے گا نہیں مانتا تو کانہ دجال ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی ثابت قدمی نصیب فرمائے تو کانہ دجال ہے تیری پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہے آنکھ تیری کان تکانہ ہے ہمارے نبی نے پہلے سے بتا رکھا ہے کانہ دجال ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جو کہے گا اس کا وہ انکار کرے گا تو کانہ دیاھے تھے تھے wat ایمان گا جل ell ٹھیک ei با ن disinfect